پاکستان کی شان پاکستان کی بیٹنگ کی جان اور پاکستان کی ٹیم کی بیٹنگ کی ریڑ کی ہڈی کے ہلائے جانے والے پاکستان کے مایاناز بیٹسمن بابر آزم نے ایک ایسا کارنامہ سار انجام دے دیا ہے جو آج تک کوئی اور کھلاری جو ہے پوری دنیا میں سے یہ کارنامہ سار انجام نہیں دے پایا اور بابر آزم نے یہ کارنامہ سار انجام دے کر پوری دنیا میں اپنا نام تو روشن کیا اس کے علاوہ پاکستان کا نام بھی پوری دنیا میں روشن کار دیا ہے پی ایس ایل کے شیڈیور میں بڑا ہی چینجنگ کی گئی ہے جس سے شائقین کرکٹ کے دل ٹوڑ گئے ہیں السلام علیکم میں ہوں علیکم عبد الرحمن اور میں اپنے یورپ کے چینل پر تمام ناظرین کو ہوشامل کہتا ہوں پاکستان کی شان پاکستان ٹیم کی بیٹنگ کی جان اور پاکستانی ٹیم کی بیٹنگ کی ریڈ کی اڈی کے ہلائے جانے والے پاکستان کی جان بابر آزم جن کی فین فالونگ آج کل ماشاءاللہ انتہا پہ پہنچ ہوئی ہے اور ان کا گھو کہ ان کو ٹیم سے تو ریس دے دیا گیا افغانستان کی جو سی ایس ایس ٹی ٹونٹی سیریز ہونی ہے اس میں تو ان کو ریس دے دیا گیا اور ان کی جگہ پہ شداب خان کو جو ہے وہ ایز ایک کیپٹر انانونس کیا گیا لیکن بابر آزم کی ستارے ہیں کہ وہ اتنی زور سے گردش میں وہ کسی طرف سانس لینے نہیں دے رہے اور بابر آزم اپنے بلے سے تو رن اگل رہے ہیں اور ان نے اب ایک ایسا کارنامہ سار انجام دے دی ہے کہ ان کے علاوہ پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں سے کوئی اور بیٹسمنٹ جو ہے وہ ایسا کارنامہ سار انجام نہیں دے پایا اور بابر آزم پوری دنیا میں سے پہلے بیٹسمنٹ بنے ہیں جن نے یہ کارنامہ سار انجام کرکٹ کی دنیا میں دے دیا ہے اور یہ کارنامہ سار انجام دے کر بابر آزم نے نہ صرف اپنا نام جو ہے وہ روشن کیا بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کا نام بھی روشن کر دیا ہے تو میں بات کر رہا ہوں بابر آزم کی بابر آزم بیٹنگ میں ما شاء اللہ کمال کا چل رہی ہے اور پی ایس ایل ایٹ میں دیکھ لیں پہلے جب بھی دیکھ لیں پاکستان کی ٹیم کو جب بھی ان کی ضرورت ہوتی ہے تو بابر آزم کا بلہ جو ہے وہ رنز اگلتا ہے بابر آزم کا بلہ جو ہے وہ رنز کی مشین ہے بابر آزم رنز کی مشین ہے لوگ ان کی کیپٹنسی کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں لیکن ان کی بیٹنگ سکلز کو کبھی کسی نے تنقید کا نشانہ نہیں بنایا اور بابر آزم دور حاضر کا جو ہے وہ سب سے کمال کا بیٹسمن ہے اور دنیا کی ہر بڑی ٹیم اور دنیا کا ہر بڑا کلاری اور دنیا سے دنیا کرکٹ سے پیار کرنے والا ہر بندہ یہ مانتا ہے کہ بابر آزم سے بڑا کوئی اسٹیمپلیئر جو ہے وہ دنیا کرکٹ میں نہیں ہے اور دنیا کرکٹ کو ایک بار پھر بابر آزم نے اپنے بلے سے پروف کر کے دکھا دیا ہے کہ ان سے بڑا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے اور ان سے بڑا بلے بات دنیا نے پیدا نہیں کیا کیونکہ بابر آزم نے ایسا کارنامہ سار انجام دے دیا ہے کہ ایسا کارنامہ پہلے کسی نے سار انجام نہیں دیا اور بابر آزم نے جو کارنامہ سار انجام دیا تو بابر آزم تیز تنین تیس ترین نو ہزار ٹی ٹونٹی میں رن بنانے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں پہلے پاکستانی نہیں پہلے پوری ورلڈ کے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں تو یوں بابر آزم نے دو سو پنتالیس اننگز میں نو ہزار رنز جو ہے وہ مکمل کرنے والے دنیا کے پہلے بیٹسمنٹ بن گیا اور ان نے یہ جو ریکارڈ ہے یہ اسلام آبا یونائٹیڈ اور پشاور ظلمی کے درمیان جو آج ایلیمنیٹر کھیلا جا رہا ہے اس میں یہ ریکارڈ بنایا ہے اور بابر آزم ابھی تک جو ہے وہ ففٹی سکور کر چکے ابھی تک وہ کمال کی بیٹنگ کر رہے ہیں کمال کے چھوکے چھکے لگا رہے ہیں اور ان نے کمال کی شارٹس کھیلی ہیں اور بابر آزم جو ہے آج ان نے اسلام آباد کے حلاف ایلیمنیٹر ون میں جو ہے وہ دو سو پنتالیس میں ایننگم کھیلتے ہوئے نو ہزار تیز ترین رن بنا لی ہیں اس سے پہلے جو تیز ترین رنز کا ریکارڈ تھا وہ دنیا کے میا ناز چھکوں گی مشین اور ہارڈ ہٹر کرس گیل کا تھا جن کو کالی آنڈی کی طرف کی نام سے بھی جانا جاتا ہے ویسٹر ڈیس ان کا تعلق ہے اور کرس گیل جو ہے ان نے جو نو ہزار رن بنائے تھے وہ ان نے دو سو انچاس ایننگز میں بنائے تھے تو بابر آزم نے پروف کر دیا ہے کہ وہ کرس گیل سے بھی کی ٹون ٹی میں بڑا پلیئر ہے اور اس نے اپنی سب کا جو ہے وہ سب پہ ثابت کر دیا اور بابر آزم نے کرس گیل سے بھی چار ایننگ کم کھیل کر تیز ترین نو ہزار رن بنانے کا ریکارڈ جو ہے وہ کرس گیل سے چھین لیا ہے اور بابر آزم ماشاءاللہ جس طرح کا پروفارم کر رہے ہیں وہ کسی کھلاری کو سپیر نہیں کر رہے کسی بیٹسمنٹ کو سپیر نہیں کر رہے سارے ریکارڈ جو ہیں وہ توڑتے جا رہے اور ریڈ ریکارڈ بناتے جا رہے ہیں اور انس کی طرف سے ریکارڈ بنانے کا جو سلسلہ ہے وہ ماشاءاللہ جاری ہو ساری ہے اور ہم دعا کریں گے کہ جو بابر آزم وہ اسی طرح پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کرتے رہے اور ان کو پوری دنیا میں عزت ملتی رہے اور پاکستان کو بھی ان کی وجہ سے عزت ملتی رہے دوسری بڑی خبرات جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ پی ایس ایل ایٹ کے شیڈیول میں جو ہے وہ بڑی چینجنگ کر دی گئی ہے اس سے کافی شائقین کے جو ہیں وہ دل ٹوٹ گئے ہیں دل ضرور ٹوٹے ہیں لیکن کسی کو ٹینشن لینے کی یا فکر کرنے کی بات نہیں ہے کیونکہ تھوڑی سی ٹینشن کی بات بھی ہے کیونکہ پہلے جو فائنل پی ایس ایل ایٹ کا فائنل کھیلا جانا تھا وہ اتوار کو کھیلا جانا تھا تو اتوار کو عمومل لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں اوورال چھوٹی ہوتی ہے تو اس وجہ سے فریلی ہو کے جو ہے وہ میچ دیکھنے جا سکتے تھے لیکن اب یہ پی ایس ایل ایٹ کا شیڈیول جو ہے اس کو چینج کر دیا جائے گیا ہے اور پی ایس ایل ایٹ کا فائنل ملتان سلطان کے ساتھ جو دوسرے لیمنیٹر کو ٹیم جیتے گی وہ اتوار کو کھیلنے کی بجائے وہ ہفتے کو کھیلے گی اور پی سی بی نے یہ جو پی ایس ایل کا ایٹ کا شیڈیول چینج کی ہے اس کے بارے میں سب کو اگاہ کر دیا اور یہ جو ٹکٹس اس کی تھی جو اتوار کی ٹکٹس تھی وہ ہفتے والے دن کی میچ میں بھی ویلیو جو ہوں گی وہ کارامت ہوں گی اور اس شیڈیول کو اس وجہ سے چینج کیا گیا کیونکہ ویدر اوہ کاسٹ جو ہے وہ لاہور میں کچھ اچھی دیکھنی رہی اور جو اتوار کو جو ہے وہ بارش کا انکان ظاہر کیا جا رہا ہے تو پی ایس ایل ایٹ کا فائنل جو ہے وہ اب اتوار انیس مارچ کی بجائے اٹھارہ مارچ کو کذافی سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا اور جن لوگوں کے پاس فائنل کے ٹکٹس تھی انیس کے وہ اب اٹھارہ کوئی کرامت ہوں گے اور وہ میچ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور سیچٹے کی نائٹ ہوگی اور کما کیا کمال کا میچ ہوگا میچ اپنے وقت کے مطابق ہی ہوگا ساڑھے چھے بجے جو ہے وہ ٹاس ہوگا اور اس کے بعد سات بجے جو ہے وہ پہلی بال پھینکی جائے گی اور ایک دن پہلے پی ایس ایل کا فائنل کروانے کا مقصد یہ ہے کہ فائنل کے لوگ جو ہیں وہ فائنل کے لیے بڑے دور دور سے آتے ہیں فائنل کو دیکھنے کے لیے اور ہر ٹیم کا جو ہوتا ہے ایک مقصد ہوتا ہے پی ایس ایل کی ٹرافی کو جیتنا تو اگر وہ میچ جو ہے وہ دو ٹیمز کے درمیان میں بانٹ دی جائے یا پھر اس فائنل کا صحیح سے فیصلہ نہ ہو پائے تو وہ شائقین پہ بہت برا اور غلط اثر ڈالتا اور یہی ٹیمز کا حساب ہوتا ہے کیونکہ ہر ٹیم جو ہے جو بھی محنت کر کے اوپر فائنل کھیلتی ہے اس کا ایک ہی خواب ہوتی ہے کہ وہ اکیلی چیمپئن بنیں تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پی سی بی نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ بارش چونکہ بارش کے امکانات بہت زیادہ ہیں تو ہم یہ جو فائنل میچ ہے یہ انیس کے بجائے اٹھارہ کو کروائیں گے اور انیس اور بیس جو ہے ان کو ریزرگ ڈیز پہ رکھیں گے کہ اگر خدا نہاستہ ہفتے کو فائنل مکمل نہیں ہو پاتا یا ہوتا نہیں ہے تو پھر ہم اتوار کو کروائیں گے یا سوار کو کروائیں گے تو یہ پی ایس ایل کا جو ایٹ ہے اس کے شیڈیول میں آف ڈیٹ کی گئی ہے پی سی بی کی طرف سے تو آپ سب ہی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو آپ کے پاس فائنل کے ٹکٹس ہیں انیس کے وہ اٹھارہ کو بھی کار آمد ہوں گے اور آپ اسی طرح جس طرح آپ نے انیس کو جا کے فائنل دیکھنا تھا آپ اسی طرح ہفتے کی رات کو سیچڈے کی نائٹ کو پی ایس ایل ایٹ کا فائنل جا کے دیکھ سکیں گے اور اگر خدا نہاستہ یہ فائنل اس دن پورا نہیں ہوتا یا شروع نہیں ہوتا تو یہ میٹ جو ہے وہ نیکس جو ریزرگ دے رکھے گئے ہیں ان میں یہ مکمل کیا جائے گا تاکہ کوئی ایک ہی ٹیم جو ہے وہ فائنل جیتے اور وہ پی ایس ایل ایٹ کی فائنل کی چیمپئن بن جے تو یہ میری اپ ڈیٹس آپ کو کیسے دیکھیں آپ مجھے اپنے کمنٹس میں بتا سکتے ہیں اللہ حافظ